اندر آزم نے اپنی کتاب میں اچھ شریف کے لوگوں کو سب سے ذہین لوگوں کا کتاب دیا تھا اب ذہین لوگوں کو پاگل بنانے جاؤ گے تو ناکامیابی تو ہوگی لیکن آپ کا بھائی وارئر ہے آپ کا بھائی حمد نہیں آ رہے گا خیر اب آگے بڑھتے ہیں اچھ شریف کے بعد تھوڑا آگے چل کے تم پھر ایک سٹاپ پہ رکھو گے تو ابھی ہم فیصلہ بات سے 20 کلومیٹر پیچھے ہیں لیکن اس کے بعد تم تھوڑا آرام کر لینا کیونکہ تم 36 گھنٹے سے سوئے نہیں ہو کل رات ایکسائیٹمنٹ کے چکر میں نیند نہیں آئی صبح گاڑی کے انتظار میں سو نہیں پیا اور آج رات تو سفر میں گزر گی مطلب پچھلے 36 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں ابھی نیند ایسی آ رہی ہے کہ جہاں جا کے گریں گے نیند آ جائے پھر دو گھنٹے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہاری آنکھ کے ساتھ تمہارا موں بھی کھلا رہ جائے گا کیونکہ تمہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہوگے آپ بہلے بیالیس گھنٹے سے سوئے نہیں ہیں لیکن ایک شہر کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کی آنکھیں خود بولیں گی کہ اب اگر سو گئے تو مر نہیں جاؤ گے تو ویلکم ٹو کیپیٹل سیٹی آف پاکستان اسلام آباد لیکن سین یہ ہے کہ ہم ابھی اسلام آباد میں رکھ نہیں رہے تین چار گھنٹے کا سٹے کا پروگرام تھا لیکن وہ ابھی کینسل کرنا پڑا ہے ہم آگے نکلیں گے شکران کی طرح یہاں سے آگے تم بھلے چھتیس گھنٹے سے سوئے نہیں ابھی تمہاری آنکھیں سونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی لیکن میں انٹیٹیوز ہیار سائیڈ ہیروز آف اس سٹوری ڈاکٹر بھاسیت ڈاکٹر تاہر راہیل سمو اچھے دوش نہیں ہے وہ تو ہے نیرے دوش اپنے ہی من کی میں جانوں اور بھی کے من کی راہ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں آمین سبتر السین نے سرچی مالا پہ سکر سیڈیوز میں سیڈیوز میں جو نیرے اچھے دوش ساہیل سمو ساہل کو زیادہ اچھے دوش اچھے دوش ٹھے دوش ٹھائے دروش اچھے دوش اچھے دور ہائے ہائے اتنا سکون شان میمون یاسر بھائی اور لاسٹ بٹ نور دلیسٹ ایڈوکیٹ مزمیل تنیو اسی روپے میں واشروم یوز کر کے کیسا لگ رہا ہے بس یار بڑی مہنگ رہی ہے ساتھ ایسی روپے ہی ہے جو نا یورین پاس کرنے کے لئے رہے ہیں یار کمال ہے نا ادھر ایک واشروم بنا لے بس کروڑ پتی اسلام آباد سے نکل کر پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پہاڑوں پر ہری گاز خوبصورت درگ جیسے تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے پہاڑوں کے سینوں سے گزرتی ہوئی گاڑیاں چھوٹی لگنی لگتی ہیں اور وہاں کے لوگ اور گھر بھی پھر اسلام آباد سے دو سو اٹھائیس کلومیٹر دور ہم پہنچے شگران تھک اتنا گئے تھے کہ جیسے آئے سو گئے اور صبح اٹھے لیکن صبح کی کہانی پھر کبھی بتائیں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت کبھی تک آمدی چیز جیسے آئے نئوے پہنچے کی جیسے آئے پہنچے 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 owners